خدا باپ خدا بیٹے خدا القدس کے نام میں آمین خدا ویسی مسیح کے خوبصورت اور پاک نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتے ہیں خدا ویسی مسیح کے خوبصورت مقدس کلام میں سے آپ سب کی حدات اور انمائی کے لئے مقدس لوکہ رسول کی معرفت لکھی گی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی بتیسویں آیت سے لے کر چھتیسویں آیت تک خداون کے پاک کلام کی تلاوت ہوگی اور وہ اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداون خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ رلکس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایا ڈالے گی اور اس سبب سے وہ ملود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار علشبہ کے بھی بڑاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچ کلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خداون کی بندی ہوں اور میرے لئے تیرے کول کے موافق ہو تا فرشتہ اس کے پاس تے چلا گیا خداون کے پاکلام کے پڑے سنیں اور سمجھے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو میرے عزیز بہن بھائیوں اور عزیزوں تمام پاکستانی کلیسیا جو کہ اس دسمبر کے مہینے کو خداون ایسو المسیح کے پاک نام اور زندہ کلام کے وسیلہ سے برکت ریسیب کرتی ہے آج میں خداون کا خادم ہونے کے ناتے خداون کے زندگی بخش اور با مقصد پور تصیر کلام جو ہماری زندگی میں اثر دکھا کے رہتا ہے جس بھی روب میں آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ خداون ایسو المسیح کی والدہ محترمہ مکدسہ مریم کو ایک خوبصورت پیغام فرشتہ کی طرف سے ملتا ہے اور فرشتہ نے یہ پیغام دیا کہ وہ بدرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور یارکھیں کہ ہمیں یہ پیغام خداون کی طرف سے خداون کے پاک فرشتے کی رائی مل رہا ہے اور جس میں کسی انسان کو جو کہ بائبل مقدس کے زیادہ قریب نہیں ہوتے جب یہ پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے خدا کا بیٹا آپ کیوں کہتے ہیں تو ہم جواب دینے سے کا اثر اس لیے رہتے ہیں کہ خداون کے پاک کلام کو نہ تو گوھر سے سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس پہ پوری توجہ دی جاتی ہے اور اس لیے یہاں پہ کوئی انسان یہ پیغام نہیں دے رہا اور نہ کوئی زمینی انسان آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے بلکہ یہ جبرائیل فرشتہ ہے جو کہ خدا کی طرف سے بیجا گیا ہے اور اس نے یہ کہا کہ یہ بدرک ہوگا اور یاد رکھیں کہ جب یہ لفظ بدرک بیان کیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی بہت بڑے عمر صدہ شخص کے لیے ہے اور یاد رکھیں کہ بدرک لفظ جو ہے یہ اکتیار کو ظاہر کرتا ہے اور خداویں یہ سمسی بزرک ہے اور متی کی انجیل اس کے اٹھائیس میں باپ اور اس کی سولویں آیت سے اگر آپ بیسویں آیت کا مطالعہ کریں تو واضح طور پہ المسیح کے اکتیار کے بارے میں بھی آپ کو علم ہوگا اور خداویں یہ سمسی اپنی پاک زبان مبارکہ سے یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اکتیار مجھے دیا گیا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ بزرک لفظ جو ہے یہ اکتیار کو ظاہر کرتا ہے اور جو ہم اپنی زندگی کے اندر خاندانوں کے اندر گھروں کے اندر جو ہمارے بزرک ہیں والدین ہیں اور کئی بار جب وہ اپنے اکتیار سے ہمیں کسی بات سے ڈانتے ہیں یا برے کام سے منع کرتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں تو ہم ان کے اکتیار کو ماننے کے لئے اکتیار نہیں ہوتے اس لئے جب کوئی اکتیار استعمال کرتا ہے تو یہ ایسا اکتیار ہے جو کہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہے اور یاد رکھے کہ یہی لفظ جو ہے ذکریہ کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور یہ تیرمی آیت ہے اور یہ پیغام بھی فرشتے کا ہے مگر فرشتے نے اس سے کہا اے ذکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لے گی ہے اور تیرے لیے تیری بی بی علشبہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یہ ہونا رکھنا اور تجھے خوشی و خورمی ہوگی اور وہ بہت سے لوگ اس کی پدیش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداون کے حضور میں بذرگ ہوگا اور ہر گز میں نہ کوئی اور شراب پیئے گا یاد رکھیں کہ یہاں یہی لفظ خداون کے فرشتے نے ذکریہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی کمہ اور شراب کا استعمال نہیں کرے گا تو یاد رکھیں کہ جو شراب نوشی کرتے ہیں اور شراب کا استعمال کرتے ہیں انہیں یہ جان لینا چاہئے کہ بائبل مقدس کرسمس جو کہ ملن ساری کا تہوار ہے جو دوئیوں کو ختم کرنے کا تہوار ہے اور جو برائیوں کو مٹانے کا بہت بڑا تہوار ہے اس پہ شراب نوشی کا استعمال کرنے والے لوگوں کو بھی میں خداون کا خادم ہونے کے ناتے آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ خداون کا فرشتہ یہ پیغام دیتا ہے یہ میسی دیتا ہے کہ یوہنہ کے بارے میں کہ وہ بزرگ ہوگا اور وہاں لکھا ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی میں یا شراب کا استعمال نہیں کرے گا تو اس لیے بائبل مقدس ہمیں شراب نوشی کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور یا دکھیں کہ خداون یسو المسی کے اختیار کو بزرگی کے عالم میں اگر دیکھا جائے تو ابھی تک تو خداون یسو مسی بزرگی کیا ابھی تک تو وہ پدیش بھی نہیں ہوئی بلکہ مقدسہ مریم کے بطن اتحر میں داخل ہونے کا یہ پیغام مل رہا ہے اور یہاں بزرگی بزرگ لفظ جہاں یہ مسی یسو کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اور خدا طالع کا بیٹا کہلائے گا اور خداون خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یقوب کے گرانے پر ابتک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا دنیاوی بادشاہ جن کی بادشاہی کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہوتا کب اور کہا اور کیسے بادشاہی ختم ہو جائے گی لیکن المسی جو ہے اس کی بادشاہی کا کوئی آخر نہیں کیونکہ اگر آپ مکاشوہ کی کتاب اور اس کا بائیس وابہ پر بارویں آئیس ورد کو دیکھیں تو لکھا کہ دیکھ جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے معافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے میں الفا امیگا ابتدا اور انتہا ہوں یعنی کہ خدابند یہ سمسی ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کی کوئی آخر نہیں ہے اور یہ رکھے کہ یہ فار آور بادشاہ ہے ہمیشہ تک رہنے والا بادشاہ ہے اور اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدابند کا خدابند ہے عزیز جب ہم ایسے ہستی اور ایسے بادشاہ کے ماننے والے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ اور بہت بڑے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور بہت بڑا اکتیار رکھنے والا خدابند سمسی جو کہ بزرگ ہے اور بزرگ بادشاہ ہے اور باکتیار بادشاہ ہے اور ایسا بادشاہ جس کی بادشاہ ہی کا کوئی اینڈ اور کوئی اخیر نہیں ہے تو جو ہمیں پیغام دیتا ہے آج کرسپس کے موقع پہ ہمیں اس کی آواز کو سن کر اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے اور اپنی زندگی کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے کہ ہم نے اپنی راہوں کو تبدیل کرنا ہے اگر مسی فرماتے ہیں کہ ایسی بھی راہیں ہیں جو دیکھنے میں سیدھی ملوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہے ہیں آپ دیکھ کر ہیں کہ مجوسی خدا ویسی مسی کو جب دیکھ لیتے ہیں اور اپنے دل میں ان کے اندر ان کی سوچ میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ اب دوبارہ اسی راستے میں جائے جہاں سے وہ آئے تھے جہاں سے یہ پیغام دیا تھا کہ تم بچے اور اس کی ماں کو تلاش کرو جب وہ مل جائے تو مجھے بھی خبر کرنا اور میں بھی اس کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ سجدہ نہیں بلکہ وہ مار نا چاہتا تھا اور اس لئے جب انہوں نے یہ سمسی کا دیدار کیا خدا یہ سمسی کو تو جب ہم خدا یہ سمسی کا دیدار کرتے ہیں اور بائبل مقدس کی سٹڈی کرتے ہیں اور جہاں خدا بن کے پاک کلام کو سمجھتے ہیں اور ہماری سوچ اور ہمارے ارادے تبدیل ہونے چاہیے اور وہ کام جن کاموں کی وجہ سے ہمارا خدا ہم سے نراز ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور یہ سیلیبریشن جو ہم کرسپس کی کرتے ہیں اس میں ہمیں ان روٹے ہوئے لوگوں کو منانے کی ضرورت ہے اور جن سے ہم ملنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ صلاح کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آسمان سے بہت بڑی فرشتوں کی ایک گروہ پالٹی جماعت زمین پر آ کے یہ نعرہ لگاتی ہے خوش نہ خدا کی تمجید ہو زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلاح اور یاد کہ اگر ہم صلاح اور سلامتی کو عمل میں نہیں لاتے تو پھر ہم صرف اور صرف کرسمس اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور کپڑے پہننے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ مل کر ایسی خوشی منانے کے لیے جس سے خدا خوش نہیں ہوتا بلکہ نہ خوش ہوتا ہے تو اس لیے یاکوب کے خط میں واضح طور پہ چوتھ باپ کی تیرمی آیت میں لکھا ہے کہ جب تم خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ آیر کے کہ جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہمیں خوشی کا ظہار خدا کی تعریف کے ساتھ خدا کی ہم اور اس کی عبادت کے ساتھ کرنا چاہیے نہ کہ لڑائی جگڑے حسد اور گماند غرور اور تکبر اور دیگر ایسے کام جن کی وجہ سے نہ صرف مسید بدنام ہوتی ہے بلکہ انسانیت بھی بدنام ہوتی ہے جب ہم چوبیس دسمبر کو ایسی تقریب لگتے ہیں جس میں شکر ملہ ہوتا ہے ایشو اشرت ہوتی ہے شراب نوشی ہوتی ہے اور صبح یہ خبر لگتی ہے ٹیلی ویجن پہ چلتا ہے کہ چوبی دسمبر کو کرسٹ یاد رکھیں یہ سمسی کہتا ہے کہ را حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس نام کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں نجات کے بانی کامل کرنے والے مسیح کو اپنائیں اور ان باتوں کو چھوڑیں جن سے مسیح کا کوئی تلق نہیں ہے مسیحت کا کوئی تلق نہیں ہے یا رکھیں مسیح بہت مضبوط ہیں اور کسی سے کم نہیں ہے میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے اس خاص تہوار کے اوپر تمام چرچس تمام ٹیلی ویجن اور تمام اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر سلامتی بقا کا کام نمائع کریں اور اپنی اپنی کلیسیاؤں میں صلاح اور سلامتی کا دیا جلائیں اور سلامتی کی شما کو روشن کریں تاکہ ہم جب اس دنیا فانی سے ریلت کر جائے تو یہ کہا جائے کہ یہ انسان خدا بنی سمسی کے نقش قدم پر چلنے والا تھا اور ہر کرسمس میں یہ خدا بن کی شکر گزاری کرنے والا تھا خدا بن اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکر دے اور آپ کے ساتھ آئیے دوا مانگ مربان قادم اطلق رحیم آسمانی خدا بن ہم تری شکر گزاری کرتے ہیں نیشل نیوز ٹی وی کے لئے خدا بن جو کے تری خدمت اور خدا بن تری کام اور تری جلال کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں دن رات خدا بن یہ دارہ تری خدمت کے لئے کام کرتا ہے تری ایک خادم دین یہاں پہ آتے ہے مسیبت دا لوگوں کے اندر جا کر ان کی مسیبت میں ان کا ساتھ دیتے ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کا کام کرتے ہے اور پاکستان کی ترقی کے لئے لوگوں کو تیار کرتے ہیں میری دعا بیرے خدا بن اس ادارے کو دن دگنی راہ چگنی برکت دینا اور اس ادارے کے سربراہ اور تمام جتنا بھی خدا بن یہاں پہ عملہ کام کرتا ہے سب کو اپنے ہاتھ میں لے دن دگنی اور راہ چگنی برکت دے ہمارے یہاں آنے کے وسیلہ سے خدا بن جو ان کی برکت کا حصہ ہے ان کو تعاف فرما جیسے خدا بن تو نے یشوہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ جہاں جہاں جائے اور جہاں تیرے پیروں کا تلوات جس میں موسیٰ کے ساتھ تیرے بھی ساتھ رہوں گا یقینا خدا بن تیرے وعد سچے ہیں اور اٹال ہیں عام تری منت کہتے خدا بن کہ تمام پیرے خدا خادمین کے لئے ان کو خدا اپنے سچے پرستکار بنا اپنے سچے خادم بنا اور سچیائی سے واقع ہو کر تیری کلیسیہ کی خبر گری کریں اور دین داری کے کام کو آگے بڑھائیں اس دعا کو سن اور قبول فرما مشیح ہمارے خدا بن کے وسیلہ سے آمین خدا باپ خدا بیٹی خدا خدال قدس کے نام میں آمین خدا ویسیم سی کے پاک اور مبارک کے نام میں آپ سب کو سلام ارز کرتے ہیں اور آپ سب کو کرسمس مبارک ہو تینک موسیقی